نمسکر ویدیارتیوں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے جو بھوکوری کشتیتی ہے اس کا ورن بھی ہم نے بڑھا تھا جو کہ کرشنات جی دوارہ کیا گیا ہے اور کس پرکار سے یہاں پہ جو ساسن کرنے والے جو ساسک تھے اس کو نونو کہا گیا ہے سانی ساسک کو نونو کہا جاتا ہے ایسا بھی ہم نے بڑھا تھا تو یہ کبھی جو ہے سپیٹی جو انگریز سپریٹنڈنڈ ہیں ان کا ادھین رہا اور یہاں کا ستھانی ساسک جو ہے جو مجیسٹیٹ کے روپ میں تھا اسے نونو کہا گیا اور اگر راجہ نہیں ہوتا تو دمینتی جو دمینتی جو کو یہاں پہ رانی مانتے ہیں تو ایسا ہم نے پڑھا تھا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں بھاگ دو کے انترگت لیکک کا ہمیں جو ہے آگے یاترہ کروا رہا ہے اپنے یاترہ ورطانت کے مادم سے تو چلیے لیکک کے ساتھ میں ہم بھی سپیٹی کی جو بارش ہیں اس کا آنند لیتے ہیں تو وہاں کی جو بھوکولک ستیتیاں ہیں تو کس پرکار سے ہم اس کا بھی ادھین سمی کیا گیا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آگے آہ 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 آ ادھکار نونو کو دیئے گئی جس میں مال گجاری کٹھا کرنا اور چھوٹے چھوٹے فوجداری کے مقدموں کا فیصلہ کرنا بھی شامل تھا اب یہ نونو ہم نے پڑھا تھا نونو ہے کیا نونو استانی ساتھوں کا کہا گیا ہے تو ریگولیشن کے دین جو پرساسن تھا اس نے یہ سارے ادھکار جو ہے وہ نونو کو دیئے اور جس میں مکہ روح سے تھا مال گجاری کٹھا کرنا اور چھوٹے چھوٹے جو فوجداری مقدمیں ہیں ان کا فیصلہ دینا اس کے اوپر کے ماملے ویہ کمیشنر کے پاس بھیج دیتا تھا ان دنوں لاہور سپیتی کا ورطانت کانگڑا جیلے کے انترگت کلو تحصیل میں ملتا ہے اب 1873 کے انترگت جو ہے لاہور سپیتی کا جو ورطانت ہے نا یعنی کہ جو چھتر ہے وہ کانگڑا جیلے کے انترگت کلو تحصیل میں ملتا ہے سبراجے کے بعد 1960 میں لاہور سپیتی پنجاب راجے کے انترگت ایک الگ جیلہ بنا دیا گیا آپ دیکھئے لاہور سپیتی جو ہے پہلے اٹھار سو تیتر میں کانگڑا جلے کنتر کا کلو تحصیل میں تھا اس کا ورطانت جو ہے جانکاری لیکن سوراجے کے بعد میں انیس سو ساٹھ میں کیونکہ پندر آگستہ انیس سو سیندال اس کو ماردیس آزاد ہو گیا تو انیس سو ساٹھ کے اندر جو لاہور سپیتی ہے وہ پنجاو راجے کنتر کا ایک الگ جو جلہ ہے وہ بنا دیا گیا جس کا کندر کے لنگ میں ہے انیس سو ساٹھ میں جب ہمارچر پردیس راجے بنا تو لاہور سپیتی اس کا اتری چھوڑ کا جلہ ہو گیا آپ دیکھئے جب ہمارچر پردیس راجے بنا انیس سو ساٹھ کے اندر تو لاہور سپیتی اس کا اتری چھوڑ کا جلہ ہو گیا اتری چھوڑ یعنی اتری کنارہ ہے تو وہاں کا یہ جلہ ہو گیا لاہور سپیتی یہ ہے دیش کا سب سے اعدی کے درگم چھتر ہیں درگم گم مطلب جانا کہ ایسا چھتر جہاں پہ سرلتہ سے نہیں جائے جا سکتا تو ایسا چھتر ہے یہ سپیتی اکتیس پوائنٹ چار دو اور باتیس پوائنٹ پانچ نو اکشانس اتر اور بہتر پوائنٹ دو چھے اور اٹھتر پوائنٹ چار دو پوری دیسانتر کے بھی شتیت ہیں اب دیکھیں کس پرکار سے لیکن جو ہے وہاں کی جو بھگولک شتیتی ہے اکشانسی جو شتیتی دیسانتری شتیتی ہے اس کا ورنانویس میں کر رہا ہے یہ چار دو اور سے اونچوں سے پہاڑوں کا قیدی ہے پہاڑوں کا قیدی مطلب کہ یہ جو ستان ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں بسا ہوا ہے تو اس کے کان سے اس کو قیدی کہا گیا ہے پہاڑوں کا ان پہاڑوں کی اوست اونچائی اٹھارہ ہزار فٹ ہے یہ پہاڑوں سے پوراو میں تیبت پسچی میں لاہور دکشن میں کے نور اور اتر میں لڑاک سے الگ کرتے ہیں اب دیکھیں چار دو پہاڑ ہیں اگر سپیتی کے پوراو دیسہ میں دیکھا جائے تو تیبت اور پسچی میں لاہور دکشن میں ایک نور اور اتر میں لڑاک سے یہ الگ کرتے ہیں اس کو اس کی مکھے گھاٹے اسی نام کی سپیتی ندی کی گھاٹی ہیں اب اس کی جو مکھے گھاٹی نا وہ اسی نام کی سپیتی ندی ہے اس کے نام سے گھاٹی ہے یہ سپیتی پسچی میں ہمالے میں لگ بگ سولانس ہزار فٹ کی اونچائی سے نکل کر پورا میں تیبت میں بہتی ہیں اب یہ جو سپیتی ہے وہ ایک ندی ہے تو ندی کانسیس کا نام یہاں پہ سپیتی پڑا ہے جو کی ہمالے سے لگ بگ سولانہ ہزار فٹ کی اونچائی سے نکل کر پورا میں تیبت میں بہتی ہیں اب ہم نے پڑھا تھا نا کہ پورا میں تیبت ہے تو یہ تیبت میں بہتی ہے وہاں سے سپیتی میں آتی ہیں اور پورا میں بہنے کے بعد میں واپس سپیتی میں آتی ہے سپیتی سے بہ کر پرانے رامپور بوشہر راجہ میں اب کنور جیلے میں بہتی ہوئی ستلوج میں ملتی ہیں میری اس سپیتی ندی سے پریتی ہے اب جو کشنات جیوں کہتے ہیں کہ میری اس سپیتی ندی سے بہت اغدک پریم ہیس نہیں ہے سپیتی میں میں صرف اسی ندی کو پہچانتا ہوں سنتا ہوں کہ کوئی پارا ندی بھی ہے پھر گھاٹی ہے اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنائے کہ کوئی پارا ندی بھی ہے اور پھر گھاٹی ہے سپیتی کے علاوہ پن کی گھاٹی پرشید ہے سپیتی کے علاوہ پن کی گھاٹی ہے کوئی گھاٹی کا نام ہے پن تو پن کی گھاٹی پرشید ہے مان بھائی سے اس کا قصہ سنا ہے اب مان بھائی مطلعہ کہ ان کے جو سہیوگی ہیں انہوں نے قصہ سنا ہے آتند ویہڑ اور ویران ہے ویہڑ اور ویران کہ یہاں پہ دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ نہیں رہتے بہت کم رہتے ہیں ان میں سے ساید سپیتی گھاٹی ہی آواز ہے اب جو پن گھاٹی ہے یا اور انہیں گھاٹیاں ہیں جو گھاٹیاں ہیں تو وہاں پہ لوگ بہت کم رہتے ہیں بلکہ ہی رہتے ہی نہیں ہیں دور دور تک بھیہڑ اور ویران ہیں اور ان میں سے ساید جو سپیتی گھاٹی ہی وہ آواز ہے جیسی وہ آواز ہے وہ ہے آپ دیکھ ہی رہی ہیں پرتی ورگ مل چار سے بھی کم لوگ بستے ہیں اب دیکھئے جنگنہ بتائی تھی یہاں مہاں کی کہ پرتی ورگ میل پر چار سے بھی کم لوگ رہتے ہیں یہاں پہ اچرج یہ ہے نہیں کہ اتنے کم لوگ کیوں ہیں اچرج یہ ہے کہ اتنے لوگ بھی کیسے بسے ہوئے ہیں اب دیکھئے درگمستان ہے یہ تو لیکھ کہتا ہے کہ یہاں پہ بہت ہی مشکل سے جائے جا سکتا ہے تو اچرج یہ نہیں کہ یہاں پہ لوگ کم کیوں ہیں بلکہ اچرج یہ ہے کہ یہاں پہ اتنے لوگ بھی کیسے بسے ہوئے ہیں میں نے جب بھی سپیتی کی بپتی بتائی ہے تو لوگوں نے یہی پوچھا کہ آخر تم لوگ وہاں رہتے کیوں ہیں تو بار بار میں نے جب سپیتی کی بپتی بتائی کہ بہت ہی درگم ہے وہاں جایا نہیں جا سکتا تو ہر پرکار کے جو بپتی ہے اس کا میں نے بتایا تو تب لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ رہتے ہی کیوں ہیں اگر ایسی بھی پتیاں ہیں تو جائے نہیں جا سکتا تو آٹھ نو مہینے شش دنیا سے کٹے ہوئے ہیں تھنڈ میں ٹھٹھو رہے ہیں صرف ایک فصل ہوگاتے ہیں آپ دیکھیں لے کر کہتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ رہنے والے ہیں وہ لگ بگ آٹھ نو مہینے تک تو دیس دنیا سے کٹے ہی رہتے ہیں وہ اور تھنڈ میں ٹھٹھو رہتے ہیں اور صرف یہاں پہ ایک فصل ہوگاتے ہیں وہ اور لکڑی بھی نہیں ہے ہیں اب دیکھیں لوگ پرشن پوچھتے ہیں ان سے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے نو آٹھ نو مہینے تک تو دے جوزنیاں سے وہ کٹ کے رہتے ہیں تھنڈ میں ٹھوٹھوٹے رہتے ہیں کوئی وہاں پہ کام نہیں ہے اور نہیں ہے فصل بھی ہے کیوں آتے ہیں وہ پھر کیوں رہتے ہیں کیا اپنے دھرم کی رکشہ کے لیے رہتے ہیں اپنی جنم بھومی کے محمد تب کے کار رہتے ہیں اب دیکھیں کس پرکار کے سوال جو ہے پرشن جو ہے لے کر سے پوچھے رہا ہے یا اس مجبوری میں رہتے ہیں کہ کہیں اور جا نہیں سکتے کہاں جائیں یہاں پھر اور باتوں کے ساتھ یہ ہے سب کارن ہے میں نہیں جانتا میں تو اتنا ہی دیکھتا ہوں کہ یہاں رہ رہی ہیں اس لیے رہ رہے ہیں اور کوئی ترک نہیں ہے اور کرشن جی کہتے ہیں کہ میرے سے یہ پرشن پوچھے گئے میرے پاس اس کا کوئی اتر نہیں ہے اور میرے کو تو بس پتا لگتا ہے کہ وہ رہ رہے تو اس کا ق V danser co رہ رہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی میرے پاس ترک نہیں ہے ترک سے ہم کسی چیز کو بلے ہی صدق کر سکیں سپیتی میں رہنے کو وہ نہیں صدق کر سکتی اب لیکھے کہتا ہے کہ ترک کے دوارا ہم کسی چیز کو بلے ہی صدق کر سکتی ہیں لیکن سپیتی میں رہنے کو کیسے صدق کیا جا سکتا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن ترک کا اتنا موہ کیوں جادہ کر کے سنسار اور نیروان اے ترک کے ہیں ترک کے پری ہیں سنسار اور نیروان نیروان مکش کو کہتے ہیں کہ زیادہ کر کے جو سنسار ہے اور جو موقش ہے وہ اے ترک ہے جس کو ترک کے دورا نہیں کسا جا سکتا ترک پر اس کی بیاکھیا نہیں کی جا سکتی ترک کے دورا اس کیوں پر کھانا نہیں جا سکتا یہ سب ترک کے پرے ہیں سپیتی ندی کے ساتھ ساتھ میرا تھوڑا پریچے ہیں سپیتی کے پہاڑوں کا بھی ہیں ہم دیکھیں لیکن کہتا ہے کہ سپیتی ندی سے میرا پریچے نہیں ہے بلکہ یہاں کے جو پہاڑ ہے نا ان سے بھی میرا تھوڑا بہت پریچے ہے سپیتی کے پہاڑ لہول سے زیادہ اونچے ننگے اور بھوے ہیں آجے کے سپیتی کے جو پہاڑ ہے نا وہ لہول سے بھی زیادہ اونچے ہیں ننگے ہیں ارثات اس پر کسی پرکار کے کوئی ونسپتی نہیں ہے اور بھوے ہیں بہت بڑے بڑے ہیں یہ ان کے سیروں پر سپیتی کے نر ناریوں کا آرتناد جمع ہوا ہے آرتناد مطلب کہ درد بھری جو اونچی آواز ہیں اور سورمی دکھ کا جو گیاپرنیا سہیتا کی پکار کہہ سکتی ہیں تو وہ اس کے جو سپیتی کے جو پہاڑ ہیں ان کے سیروں کے اوپر ایسا آرتناد جمع ہوا ہے شیو کا آٹھہاس ہے آٹھہاس کہتے ہیں مجاگ یا ہسی کو ہم کا آرتناد ہے ہم کا آرتناد مطلب ہم کی بھی جو درد بھری آواز ہیں اونچی جو آواز ہیں وہ یہاں بھی ہیں ٹھٹھورن ہے گلن ہے ویتھا ہے ویتھا مطلب پیڑا ہر پرکار سے جو پیڑائیں ہیں وہ یہاں پہ بنی ہوئی ہیں اس ویتھا کی قطعہ ان پہاڑوں کی اونچائی کے آکڑوں میں نہیں کہی جا سکتی اب یہ جو ویتھا ہے نا اس کی قطعہ ان پہاڑوں کی جو اونچائیاں ہیں ان کے آکڑوں میں نہیں کہی جا سکتی پھر بھی جو سندرتہ کو انچ میں ماپنے کے ابھیاسی ہیں وہ بھلا پہاڑ کو کیسے بخش سکتے ہیں اب دیکھئے لیکہ کہتا ہے کہ جو سندرتہ کا ایک 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 انچ ناپنے کے ماپنے کا ابھیاسی ہیں وہ بھلا پہاڑ کو کیسے بخش سکتے ہیں ارتھا چھوڑ سکتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ سپیتی مدہ ہمالے کی گھاٹی ہیں اب لیکہ کہتا ہے کہ جو سپیتی ہے وہ مدہ ہمالے کی گھاٹی ہے جیسے بھی ہمالے جاتی ہیں سکیٹنگ، سندرے پرتیوبیتہ آئس کریم اور چھولے بھٹورے کا کلو منالی، شملا، مسوری، نینی تال، سرینگر وحث سب ہمالے نہیں ہیں اب دیکھئے لیکہ کہتا ہے کہ جہاں پہ ہم صرف سکیٹنگ کرنے کے لئے جا رہی ہیں سندرے پرتیوبیتہ ہی ہو رہی ہیں آئس کریم اور چھولے بھٹورے جہاں کے پر صدرے کلو منالی کے شملا، مسوری، نینی تال، سرینگر یہ سب ہمالے نہیں ہیں بلکہ ہمالے کا تلوہ ہے یعنی کہ وہ تو ہمالے کا تلوہ بس ہوئے ہیں شیوالک یا پیر پنجال پنچال یا ایسے ہی کچھ اس کا نام ہے یا تلہٹی ہے آدھے کے شیوالک ہیں اس کو بھی اور پیر پنچال اب پیر پنچال یعنی کہ ایک پروس سنکھلا ہے تو یہ بھی ایک ہمالے کی جو تلہٹیاں ہی ہیں اور ہتانگ جوت کے پار مدہ ہمالے ہیں اور ہتانگ جوت جو ہے اس کے پاس میں جو ایک کہہ سکتے ہیں اپنے مدہ ہمالے ہیں اس میں ہی لاہول سپیتی کی گھاٹیاں ہیں ان گھاٹیوں کے اوست انچائی ناپی گئی ہیں سری کنیگم کے انصار لاہول کی سمندر کی ستہ سے انچائی دس ہزار پانچ سو پینٹیس فٹ ہے آدھے کے کنیگم مہدے جو ہے تو ان کے انصار جو لاہول کی سمندر کی جو ستہ سے جو انچائی ہے وہ دس ہزار پانچ سو پینٹیس فٹ ہے سپیتی کی بارہ ہزار نو سو چھاسی فٹ ہے یعنی لگ بگ تیرہ ہزار فٹ تو اوست انچائی ہیں مدہ ہمالے کے جو سرینیاں سپیتی کو گھیرے ہوئے ہیں ان میں سے جو اتر میں ہیں اسے وارالانچہ سرینیوں کو بشتہار سمجھیں وارالانچہ درے کی انچائی کا انمان سولہ ہزار دو سو اکیس فٹ سے لگا کر سولہ ہزار پانچ سو فٹ کا لگایا گیا ہے اس پروس سرینی میں دو چھوٹیوں کی انچائی اکیس آزار فٹ سے ادھیک ہیں دکشن میں جو سرینی ہے وہاں مانے سرینی کہلاتی ہے آپ دیکھیں جو دکشن کے اندر سرینی ہے نا تو اس میں الگلک سرینیوں کی جو انچائی وہ بتا دی گئی ہیں بھوگولک جو دشتی سے جو لےکک ہے وہاں بھی ورن کرتی ہیں یہاں کا جو ہمالے ہے اس کا تو ہر پرکار سے بھوگولک جو چھتر ہے اس کا بھی ورن اس میں کر رہی ہیں بودھوں کے مانے منتر کے نام پر تو نہیں ہے اب دیکھیں کون سرینی تھی یہ کہ مانے دکشن میں جو سرینی ہے وہ مانے سرینی کہلاتی ہے اب مانے کیا ہے جو بودھوں کے منتر ہیں ان کے نام پر تو نہیں ہے یہ اوم منی پد میں ہوں اس کا بیج منتر ہے اس کا بڑا مہاتم میں ہے مہاتم میں کہتے ہیں مہیما یا گورب ہے اسے سنکشیف میں مانے کہتے ہیں اب یہ بیج منتر ہے اوم منی پد میں ہوں تو یہ جو ہے تو اس کا امول منتر ہے اور اس کا کافی مہتوی ہے اسے سنکشیر میں مانے گایتے ہیں کہیں اس سرینی کا نام اس مانے کے نام پر تو نہیں ہے دیکھیں وہ لے کر کہہ رہا ہے کہ کہیں اس سرینی کا جو چوٹی کا جو نام ہے جو پراغل سنکھلائیں ان کا نام کہیں اس ایک آن سے مانے تو نہیں رکھ دیا گیا ہے اگر نہیں ہے تو کرنے جیسا ہے یہاں ان پاڑیوں میں مانے کا اتنا جاپ ہوا ہے کہ یہ نام ان سرینیوں کو دے ڈالنا ہی سہج ہے اب دیکھیں لے کر کہتا ہے کہ بہت دھرم میں دکھشی تھے یہ تو کہتا ہے کہ بہت دھرم کے جو منتر ہیں ان کا یہاں پر کافی ورنان کیا گیا ہے جاپ کیا گیا ہے تو جس کے کان سے یہاں پر ان سرینیوں کو جو مانے نام دیا جنا ہی سہج ہے ایمپیریل گزیٹیر میں مانے سرینی کے انچائی اکیس آزار چھ سو چھوٹی فٹ بتائی گئی ہے اب ایمپیریل گزیٹیر جو ہے جو ایک مانے کہہ سکتے ہیں اب نہیں تو یہ ہے تو اس سرینی کی کسی چھوٹی کی انچائی ہوگی پوری سرینی کی جو انچائی تو ایک نہیں ہوگی دیکھیں کسی ایک چھوٹی کی انچائی دے دی ایک سہزار چھ سو چھالیس لیکن لے کر کہتا ہے کہ پوری سرینی کی انچائی اتنی نہیں ہوگی اس میں جو چھوٹی 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 ہیں ان کی انچائی بھی سترہ ہزار فٹ سے ادھک ہے کئی گام سمندر کی سطح سے تیرہ ہزار فٹ سے انچے بسے ہیں ایک یا دو چودان یار فٹکیوں چاہیے پر ہیں یہ مدہ حمالے ہیں اس میں سپیتی شتیت ہیں حضرت کے لے کر بار بار بتا رہا ہے اس کے آس پاس کی جو بھوگلک شتیتی ہے سپیتی کی تو لے کر کہتا ہے کہ مدہ حمالے جو ہے یہاں پہ تو مدہ حمالے کے اندر سپیتی بسا ہوا ہے اس کے پار باہر ہمالے دیکھتا ہے اب مدہ سپیتی جو نا اس کے بعد میں یہ جو باہر ہمالے دیکھتا ہے اس کے ایک چوٹی تیس آزار چھانیس فٹ انچی ہے بتائی جاتی ہے اس میں کئی چوٹیاں بیس آزار فٹ شدیک انچی ہیں میں انچائی کے ماپ کے چکر میں نہیں ہوں اب لیکن کہتا ہے کہ میں انچائی کے ماپ کے چکر میں نہیں ہوں بلکہ وہاں کا میں سندرہ دیکھنا چاہتا ہوں نئے سے ہورڈ لگانے کے بخش میں ہوں ہورڈ مطلب کہ کسی پرکار کی جو پرتیس پردہ ہی کرنے کے لائق ہوں وہاں پہ کرنا چاہتا ہوں وہاں ایک بار دوست سر میں جو کر لیا سو بس ہے ان انچائیوں سے ہورڈ لگانا مریتیو ہے اولیکہ کہتا ہے کہ ان انچائیوں سے اگر اپنے ہورڈ لگائیں نا تو وہ مریتیو کے سمان ہیں ہاں کبھی کبھی ان کا مان مردن کرنا مرد اور عورت کی شان ہے مان مردن کرنا مطلب ان کی جو گھمند ہے اس کو دور کرنا کہ اس کو کوئی جیت نہیں سکتا ہے اس پر کوئی آ نہیں سکتا تو ایسا کرنا مان مردن کرنا مرد اور عورت کی شان ہے سے اور پہاڑوں سے یوک یوتی آئیں اور پہلے تو اس سویہ اپنے اہنکار کو گلائیں پھر ان چوٹیوں کے اہنکار کو چور کریں اب دیکھیں لیکھے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو دیش دنیا کے میدانوں جو چھتر ہیں وہاں سے پہاڑوں سے جو یوک یوتی آئیں اور پہلے تو اس سویہ ہم کے اہنکار کو گلائیں اپنے اہنکار کو تیاغ دیں کہ ہم ان کو پلاجیت کر سکتے ہے پھر اس کے بعد میں جو چوٹیوں کا جو ہنکار اس کو دور کریں اس آنند کا انبہب کریں جو سہاس اور قوت سے یوون میں ہی پرابت ہوتا ہے اب قوت کیا ہوتا ہے بل یا شکتی کہتے ہیں قوت یہ اردو کا سبد ہے ٹھیک نا تو لیکن کہتا ہے کہ اس آنند کا انبہب کریں جو سہاس اور قوت سے یوون میں ہی پرابت ہوتا ہے جو سہاس اور جو بل یا شکتی ہے وہ یوون میں ہی پرابت ہوتا ہے تو اس کے آنند کا انبہب کرنا چاہیے اہنکار کا ہی معاملہ نہیں ہے یہ اہنکار کا معاملہ نہیں ہے نا یہ مانے کی چوٹیاں بڑھے لاماؤں کے جاب سے اداس ہو گئی ہیں اب یہ لاما کون ہیں جو بہت بکشو کہہ سکتے ہیں بہت سنت کہہ سکتے ہیں جو تپسوی ہیں تو ان کو لاما کہا جاتا ہے تو لیکھ کہتا ہے کہ یہ جو مانے کی چوٹیاں ہیں وہ بڑھے لاماؤں کے جاب سے اداس ہو گئی ہیں یوک یوکتیاں کلول کریں تو یہ بھی ہرشت ہوں کلول کرنا مطلب کہ یہاں پر آ کر ہر پرکار سے چہل قدمی کریں تو جس کے کار سے بھی آنندی تو ہو جائیں ابھی تو اس پر سپیتی کا آرتنات جمع ہوا ہے اب لیکھے کہتے ہیں کہ ابھی تو یہاں پر سپیتی کا آرتنات یعنی دکھ دکھ بڑی جو آواز ہے نا وہ جمع ہوئی ہے یہاں پر وہ ہے اس یوہ آٹہہاس کی گرمی سے کچھ تو پگھلے اب دیکھیں لیکھے کہتے ہیں کہ جو یوہ آورگ ہے اگر یہاں پر آئے گا تو اس کا جو دکھ ہے جو درد بھری آواز جائے گا ہے دور ہو جائے گی اور یہاں پر چار اور آنند جو ہے اچھا جائے گا یہ ہے ایک یوہ نیمنترن ہے اب لیکھے کہتے ہیں کہ یہ یوہوں کو نیمنترن ہے کہ وہ یہاں پر سپیتی میں آئی اب اس میں یہ ہے دھونی منتر ہے جو دھیان سادنا کے لئے پرکت ہوتا ہے بودھستوارے اب لوگ کی تیشور نے اس منتر کا سو سے پہلے اچان کیا تھا اس کے اچان سے کرونا کی اتپتی ہوتی ہے ہم نے پڑھا بھی ہے جو مانے جو تھا اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ دھونی منتر ہے اور جو دھیان سادنا کے لئے پرکت ہوتا ہے اور بودھستو آرے اولوکی تیشور نے اس منتر کا سو سے پہلے اچان کیا تو اس کے اچان سے کرونا کی اتپتی ہوتی ہے پریم کی اتپتی ہوتی ہے اب یہ سپیتی دیکھیں کہاں بسا ہوا ہے کیسا ہے یہ سپیتی کا یہ چتر بھی یہاں دیا گیا ہے جو کی انچائی پہ بسا ہوا ہے لاحول کی طرح اس پیتی میں بھی دو ہی ریتویں ہوتی ہیں آپ دیکھیں بھارت کے اندر بیسے چھے ریتویں مانے گئی نا لیکن یہاں پہ صرف دو ریتویں ہوتی ہیں کہیں میں نے شرد ریتو کا بخان کیا ہے اور لیکن کہتا ہے کہ میں نے کہیں شرد ریتو کا اب چھے ریتو کونسی ہوتی ہیں پتا ہے کیا آپ کو بتا سکتے ہو کہ چھے ریتو کون کونسی ہیں کیا چلو ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کی بسانت گریشم ورسہ سرد ششیر اور حیمند یہ چھے ریتویں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں ہمارے بھارت میں اور لیکن کہتا ہے کہ میں نے بھی کہیں میں نے شرد ریتو کا بخان کیا ہے ورنن کیا ہے وہ ابھیاس دوست کے کارن ہیں اب ابھیاس دوست کے کارن مطلب کہ بھارت میں لگو چھے ریتویں پائی جاتی ہیں تو اس کے کارن سے میں نے بھی کئی وار جو ہے ورنن کر دیا چھے ریتووں کا لیکن شپیتی میں مکھے روپ سے دو ہی ریتو ہیں پائی جاتی ہیں لاحول کی ترہی یہاں جون سے ستمبر تک یہ ایک علپ کالک وشند ریتو ہے شش ورسہ شیط ریتو ہوتی ہے دیکھئے اب اس میں جون سے لے کر ستمبر تک کا جو سمیہ ہے تو اس کو علپ کالک بسند کہتے ہیں انہیں کے علپ کالک میں تو تھوڑے سمیہ کا بسند ہے باقی جو شیس ورسہ ہیں تو اس میں شیط ریتو ہوتی ہے وشند میں جولائی میں اوست تاپمان پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ اور شیط میں جنوری میں اوست تاپمان آٹھ ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے اوست سے کچھ انداز نہیں لگتا اور لیکن کہتے ہیں کہ اوست سے کوئی انداز نہیں لگتے ہیں بسند میں دن گرم ہوتا ہے رات تھنڈی ہوتی ہے شیط میں کیا ہوتا ہے اور دیکھیں لیکن کہتے ہیں کہ بسند میں دن گرم ہے اور رات تھنڈی ہے لیکن شیط میں کیا ہوتا ہے اس کے کلپنا ہی کی جا سکتی ہے کبھی رہ کر دیکھا جا سکتا ہے سپیتی میں بسند لاحول سے بھی کم دنوں کا ہوتا ہے وسند میں بھی یہاں فول نہیں کھلتے نہ ہریالی آتی ہے نہ وہ گند ہوتی ہے اب دیکھیں لیکن کہتے ہیں یہ وسند ریتو جو ہے ریتو کا راجہ کہا جاتا ہے ریتو راج کہا گیا ہے وسند کو لیکن سپیتی سپیتی میں بسند لاحول سے بھی کم دنوں کا ہوتا ہے اور یہاں پہ نہ ہی تو زیادہ فول گرتے ہیں نہ ہی ہجالی آتی ہے نہ ہی وہ گند ہوتی ہے جو انہیں میدانی چھتروں میں ہوتی ہے دسمبر سے گھاٹی میں پھر برف پڑھنے لگتی ہیں اپریل مئی تک رہتی ہیں آپ دیکھیں اپریل مئی تک رہتی ہیں یہاں تھنڈک بھی لاحول سے زیادہ بڑھتی ہیں کیونکہ انچہ علاقہ ہے یہ ندی نالے سب جم جاتی ہیں اور ہواہی تیج چلتی ہیں موہیں ہاتھ اور جو کھلے انگ ہیں ان میں جیسے سول کی طرح چھوکتی ہیں سول مądعا کانٹے کی طرح چھوکتی ہیں یہ سپیتی میں لاحول سے بھی کم ورسہ ہوتی ہے اب سپیتی میں لاحول سے بھی کم ورسہ ہوتی ہے مدہ حمالیہ منسون کی پہنچ کے پری ہیں اب مدہ حمالیہ جو نمائنشون کی پہنچ سے پری ہے کیونکہ یہاں تک منسون پہنچتا ہی نہیں ہے باہر نہیں ہے برکھا باہر مطلعہ ورسہ جو ہے اس کا آنند نہیں لیا جا سکتا کالیداز کو اپنے ریتو سہار میں یہاں ورسہ کا تو سہار ہی کرنا پڑے گا اب دیکھیں کالیداز کا جو ریتو سہار ہے ہوتے ہیں اس میں لکھ کہتا ہے کہ یہاں ورسہ کا سہار کرنا پڑے گا ورسہ کا انت ہی ماننا پڑے گا یہاں کالیداز میں ورسہ کا کیا تھاٹ ہے یہ ہے ورسہ ورنن اس پرکار شروع ہوتا ہے اب کالیداز میں جو ورسہ کا کیا تھاٹ ہے تھاٹ مطلعہ آنند ہے تو یہ ہے ورسہ ورنن اس پرکار شروع ہوتا ہے ورسہ ورنن کس پرکار سے دیکھیں کالیداز کے دورہ لکھا گیا پریے جل کی فہاروں سے بھرے بادلوں کے متوالی ہاتھی پر چڑھا ہوا چمکتی ہوئی بجلی کی بجلیوں کی جھڑیوں جھنڈیوں کو فیراتا ہوا اور بادلوں کی گرج کے نگاڑے بجاتا ہوا یہ ہے کامی جنوں کا پریہ پاوست رازاؤں کا سٹھارٹ پاٹ بنا کر آ پہنچا اب دیکھیں کس پرکار سے ورنن کیا ہے اس میں ورسہ کا کہ جل کی فہاروں سے جو بھرے ہوئے بادل ہیں اور بادلوں کو متوالی ہاتھی بتا دیا ہے کہ جل کی فہاروں سے بھرے بادلوں کے متوالی ہاتھی پر چڑھا ہوا چمکتی ہوئی بجلیوں کی جھنڈیوں کو فیراتا ہوا اب دیکھتے ہیں آپ نے کہ جب ورسہ ہوتی ہے تو ورسہ جب ہوتی ہے تو بجلی بھی کٹ کڑھاتی ہے تو لیکھ اکر نے دیکھیں کبھی نہیں کس پرکار سے کلپنا کیا اس میں کہ چمکتی ہوئی جو بجلی ہیں وہ جھنڈیوں کے سمان فیراتی پرتی تو ہو رہی ہیں اور بادلوں کی گرج کے نگاڑے بجاتا ہوا اب بادل جب گرجتے ہیں تو اس لیتا ہے کہ نگاڑے بج رہی ہیں یہ ہے کامی جنوں کا پریہ پاوس کامی جن یعنی جو کام واسنا میں لفت رہتی ہیں تو ان کے لیے پریہ جو پاوس ریتو ہے راجاؤں کا سٹھارٹ وارٹ بنا کر آ پہنچا ہے راجاؤں کے جیسے جس پرکار سے راجہ سٹھارٹ وارٹ سے آ رہے ہیں نا ہاتھی پہ چڑے ہوئے ہیں ان کے جو آگے جھنڈیاں جو جھنڈے پھیرائی جا رہی ہیں اور جو نگاڑے بج رہی ہیں تو اس پرکار سے جو پاوس ہے وہیں بھی راجاؤں کا سٹھارٹ وارٹ بنا کر آ پہنچا ہے یہ ہے پاوس یہاں نہیں پہنچتے ہیں اب دیکھیں لیکھا کہتے ہیں کہ جس پاوس ریتو کا ورسہ ریتو کا کاریداز جنہیں ورنن کیا ہے تو ایسی جو ورسہ ریتو وہ یہاں نہیں آتی ہے ورسہ نہیں آتی پاوس مطلب ورسہ ریتو جو ورسہ ہے نا وہ نہیں آتی کاریداز کی ورسہ کی صبح ورنڈیاچل میں ہے دیکھیں لے کر کہتے ہیں کہ کالیداز کی جو ورسہ نے جو ورسہ گورنن کی ہے تو اس کی جو سندرتہ ہے وہ بندیاج چل میں ہے ہمالے کی ان مدے کی گھاٹیوں میں نہیں ہے اب کیونکہ ہمالے کی مدے گھاٹیاں ہیں تو مان سناتا ہے تو باہر ہی وہ ٹکرا کے برس جاتا ہے تو یہاں تک نہیں پہنچتا ہے میں نہیں جانتا کہ اس کا لالیتی لہولز پیتی کے نر ناری سمجھ بھی پائیں گے یا نہیں لالیتی کہتے ہیں سندرتہ ٹھیک ہے نا سندرتہ کے لئے پیوک کیا گیا ہے لالیتی ہے جو منموہکتہ ہے اس کو کیا یہاں کے جو لوگ ہے وہ سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے ورسہ ان کے سمویدن کا آنگ نہیں ہے ورسہ ان کے سمویدن کا آنگ نہیں ہے مطلب کیونکہ ان کے اندر سمویدنہ ہی پیدا کرے ایسا نہیں ہے وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ورسات میں ندیاں بہتی ہیں بادل برستے مست ہاتھی چنگھارتے ہیں جنگل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اپنے پیاروں سے بچھری ہوئی استریاں روتی کلپتی ہیں مور ناشتی ہیں اور بندر چپ مار کر گفاؤں میں جا چھپتی ہیں اب دیکھئے یہاں کے جو لوگ ہے سپیتی میں کوئی بارش نہیں ہوتی ہے تو جس کے قرارے سے جب بارش میں ہونے والے جو پریورتن ہیں ان کے بارے میں یہاں کے جو نرناری ہیں جو پروش اور استریاں ہیں وہ نہیں جانتی ہیں کہ جب برسات ہوتی ہے تو ندیاں بہتی ہیں بادل برستے ہیں اور جو مدمست ہاتھی ہیں اپنی مستی میں چنگھارتے ہیں جنگل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور اپنے پیاروں سے بچھری ہوئی جو استریاں ہیں وہ روتی کلپتی ہیں یعنی کہ ورہ میں استریاں نا روتی ہیں برکتی رہتی ہیں اپنے پریعتم کو بلاتی رہتی ہیں موڑ ناشتیں اور بندر چپ مار کر گفاؤں میں جا چھپتے ہیں اب کیونکہ بندر جو کبھی اپنا گھر نہیں بناتا تو وہیں چپ ہو کر گفاؤں میں جا کے چھپ جاتے ہیں اگر کالیداز یہاں آ کر کہیں کہ اپنے بہت سے سندر گنوں میں سوہانی لگنے والی استریوں کا جی کھلانے والی پیڑوں کی ٹہنیوں اور بیلوں کی سچی سکھاتا تھا سبھی جیووں کا پران بڑنی ہوئی ورساری تو آپ کے من کی سب سادے پوری کریں تو سائد سپیٹی کے اندر ناری یہی پوچھیں گی کہ یہ ہے دیوتا کون ہے کہاں رہتا ہے یہاں کیوں نہیں آتا اور دیکھئے سپیٹی کے اندر بلکل بھی بارش نہیں ہوتی ہے تو لیکھ کہتا ہے کہ اگر کالیداز یہاں پہ آ کے کہیں کہ ہر پرکار سے سندرتا کی گنوں سے برپور جو سوہانی لگنے والی اور استریوں کو کھلانے والی کھلانے والی ان کو پرسند کرنے والی پیڑوں کی ٹہنیوں کو ہرہ بھرہ کرنے والی اور بیلوں کی جو سچی سکھا ہے مطر ہے سہیلی ہے اور سبھی جیوہوں کے اندر پرانوں کا ادھار بننے والی جو ورسہ ہے آپ کے من کو بھی اچھی لگتی ہے اور آپ کے من کی جو ساری جو سادھی ہیں یعنی جو اچھائیں ان کی پورا کریں تو سپیٹی کے جو نرناری ہے وہ یہی پوچھیں گی کہ یہ ہے کون سا دیوتا ہے اور کہاں رہتا ہے یہاں کیوں نہیں آتا سپیٹی میں کبھی کبھی بارش ہوتی ہے ورسہ رہی تو یہاں من کی سادھ پوری نہیں کرتی اب دیکھ کبھی بارش تو ہوتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے من کی جو اچھائیں وہ پوری نہیں کرتی اب من کی اچھائیں پوری کیسے نہیں کرتی کہ یہاں پہ نہ ہی تو ندیاں بہتی ہیں نہ ہی پیڑوں پہ ہریالی آتی ہے نہ اور ہے دھرتی سوکھی تھنڈی اور بندیا رہتی ہے اب دیکھیں دھرتی سوکھی رہتی ہے ورسہ ہوئی پہاڑی علاقہ ہے تو پانی ٹھہرتا نہیں وہاں پہ تو دھرتی سوکھی کی سوکھی رہتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے اور بندیا بندیا کہتے ہیں بانج بانج مطلب کہ یہاں پہ کسی پرکار کی کوئی فصل نہیں ہوتی ہے سپیتی میں سال میں ایک فصل ہوتی ہے مکھیا فصلی ہیں دو قسم کا جو گے ہوں مٹر اور سرسوں اب دیکھیں جو یہاں کی مکھیا فصل مانے گئی ہے سپیتی کی جو مکھیا فصلی ہیں وہ ہے دو قسم کا جو ہے گے ہوں مٹر اور سرسوں یہی وہاں پہ ہوتی ہیں ان میں بھی جو مکھے ہیں اب جو کی کہتی ادھیک ہوتی ہیں سنچائی کا سادر پہاڑوں سے آ رہے نالے ہیں یا ان پر بنائے کول ہیں کول مطلب جو تٹ بنا دیئے گئی ہیں یہ نالیا پہاڑوں کے کنارے کنارے بہت دور تک جاتی ہیں سپیتی ندی کا تٹ اتنا چوڑا ہے کہ اس کا پانی کسی کام میں نہیں آ پاتا آپ دیکھیں سپیتی جو ندی نا جو بہتی ہے وہاں پہ تو اس کا تٹ اتنا بہت ادھیک وڑا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ کسی کام میں نہیں آ رہا رہا ہے سپیتی میں ایسی بھومی بہت ہے جو کھیتی کے لائک بنائی جا سکتی ہے آپ دیکھیں ticker کے لیخ کے جو بھوگولی جو ڈشٹی کے انترگریت وہاں کی جو بھومی ہے اس کا ورمان کرتا ہے کہ سپیتی میں ایسی بھومی بھی ہے جس کو کھیتی لائک بنائی جا سکتا ہے جائے اب جل علیچہ جائے مطلعہ جل وہاں سے نکالا جائے تب ہی وہ بن سکتی ہے یہاں پھر پانی کا کوئی اور سکرود پہنچایا جائے سپیتی میں کوئی فل نہیں ہوتا اب دیکھئے فسل تو ہوتی ہے کونسی جون گے ہوں مٹر اور سرسوں لیکن فل نہیں ہوتا وہاں کوئی بھی مٹر اور سرسوں کو چھوڑ کر کوئی سبجی نہیں ہوتی سائد انچائی وائیو مانڈل کے دواب میں کمی تھنڈ کی ادھکتہ ورسہ کی کمی وغیرہ کے کان یہاں پیڑ نہیں ہوتے آپ دیکھیں لے کر کہتا ہے کہ یہاں پہ سائد زیادہ انچائی انہیں کان سے وائیو مانڈل کے دواب میں کمی کان سے اور تھنڈ کی ادھکتہ کی کان سے ورسہ کمی سے یہ سبھی کارن ہو سکتے ہیں کہ یہاں پہ پیڑ نہیں ہوتے ہیں پیڑ نہیں ہے دور دور تک دیکھنے کے لیے بہت کم ہے اگر ہیں بھی تو اس لئے سپیتی ویشیشکر ننگی اور ویران ہے اب سپیتی ویشیشکر ننگی ارثہ یہاں پہ پیڑ پودھیں نہیں ہیں تو یہاں کی جو چوٹیاں ہیں بھی بلکل نگن ہیں ہریالی سے اچھوٹی ہیں اور ویران ہیں ورسہ یہاں ایک گھٹنا ہے اور ورسہ رہا ہے آپ دیکھئے ورسہ ہے نا یہاں ایک گھٹنا کے سمانے کبھی کبھی جیسے گھٹنا گھٹی تو جاتی ہے ویسے ہی ہے ایک سکھت سہی ہو گئی ہے ہم کازا کے ڈاک بنگلے میں سو رہے تھے تو لگا کہ کوئی کھٹکی کھٹکا رہا ہے اور کرشنا جی کہتے ہیں کہ میں اور میرا مطر جو کازا کے ڈاک بنگلے میں سوئی ہوئے تھے تو ایسے لگا کہ جیسے کوئی کھٹکی جو کھٹکٹا رہا ہے آدھی رات کا اور پچھلا پہر ہے آدھی رات کے بعد کا سمیہ ہے یہ اس سمیں کون ہے اب لیکہ کہتے ہیں کہ اس سمیں کون آیا ہوگا لیمپ کی لو تیز کی کھٹکی کا ایک پلہ کھولا اب دیکھیں لائٹ وغیرہ کی بیوستہ تو وہاں نہیں ہے جو بلو وغیرہ جلائے جائے ہے نا ٹیوب لائٹ وغیرہ جلائے جائے لیمپ کا ہی پریوک ہوتا ہے وہاں کافی انچائی پہ ہیں تو لیمپ کی لو تیز کی کھٹکی کا ایک پلہ کھولا تو تیز ہوا کا جھوکا موہ اور ہاتھ کو جیسے چھیلنے لگا اب چھیلنے لگا مطلب اتنی تیز ہوا چل رہی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں موہ اور ہاتھ کو چھیل ہی دے گی میں نے پلہ بھیڑا دیا پلہ بھیڑا دیا مطلب جو میں نے اس کا ایک سائیڈ کھولی تھی نا کھٹکی کی تو اس کو بند کر دیئے اس کی آڑ سے دیکھنے لگا آڑ سے مطلب اس کی اوٹ میں سے میں دیکھنے لگا دیکھا کہ بارس ہو رہی تھی اب لکھا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بارس ہو رہی تھی میں اسے دیکھ نہیں رہا تھا سن رہا تھا اب دیکھیں اندھیرہ ہے آدھی رات کا دوسرا پہر ہے یہ تو اندھیرے میں بارس کیسے دیکھ سکتے ہیں اگر روشنی ہوتی پھر تو دیکھ سکتے ہیں اپنے کیونکہ سائیڈ میں لائٹ وگرہ ہوتی بلوگر جل رہے ہوتی ٹیوب لائٹ وگرہ جل رہی ہوتی تو اپنے دیکھ سکتے تھے بارس کو لیکن اندھیرے میں دیکھیں کیسے اب کھٹکی کو کھولتی ہیں تو وہ تھنڈی ہوا آتی ہے اور تھنڈی ہوا جو ہے بہت ادھیک شیط تلتہ لیے ہوئے ہیں جو کی تیج بھی ہے تیجی لیے ہوئے بھی ہے ایسے رکھتے کہ جیسے وہ ہے موہ ہے اور آت کو چھل دے گی تو لیکن کہتا ہے کہ میں بارس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا لیکن سن رہا تھا اندھیرہ تھنڈ اور ہوا کا جھونکا آ رہا تھا جیسے برف کانس لیے تشار جیسی بوندے پڑ رہی تھی اب تشار کیا ہیم یا برف ہوتی ہے جیسے برف کانس لیے ہوئے برف جیسی بوندے پڑ رہی تھی اب تشار بھی برف کوئی کہتے ہیں جیسے نگاڑے پر تھاپ پڑ رہی تھی اب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نگاڑے کے اوپر تھاپ پڑ رہی ہو نا تو ویسے ہی جو ورسا کی جو بوندیں ہیں وہ گر رہی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ برف کو ہی لیے ہوئے ہیں دنگ چھین کو ہوا بجا رہی تھی اب یہ دنگ چھین کیا ہے کسے کہتے ہیں دنگ چھین پتہ ہے کیا بتا سکتے ہو آپ لوگ کیا ہوتا ہے یہ دنگ چھین اچھا چلو ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کی ایک طرح کا وادے ینتر ہے یہ جو مہا سنکھ جسے فونک مار کر بجائے جاتا ہے اب یہ ایک بڑا سنکھ ہے وادے ینتر ہے یہ دنگ چھین تو یہ ایسے رہا تھا کہ جیسے مہا سنکھ ہے اس کو بجائے جا رہا ہے مہا سنکھ کی دھونی گھاٹی میں تیار رہی تھی اب یہ دنگ چھین ہے نا وہ سنکھ کوئی کہا گیا مہا سنکھ کوئی ہی جیسے جس پرکار سے مہا سنکھ کوئی کہا جاتا ہے تو ایک وادے ینتر ہے یہ اب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گھاٹی میں چاروں طرف مہا شنکھ کی دھونی جو ہے وہ تیار رہی ہے سپیتی گھاٹی میں ورسہ ہو رہی تھی اب دیکھیں سپیتی گھاٹی میں ورسہ ہو رہی تھی یہاں پہ گھٹنا کے سمان ہی ہوتی ہے یہ باری شگرہ ویسے ادھیک تر باریش یہاں بہت کم ہوتی ہے پہلی بات تو ہوتی نہیں ہے ناماتر کی ہوتی ہے کمرے میں تھنڈ بڑ رہی تھی میں بستر میں پڑھا پڑھا معلوم نہیں کب سو گیا اب دیکھیں لیکھ کے جو ہے اب بستر میں ہی ہے اور وہ لیکھ کہتا ہے کہ نجانے میں کب پڑھا پڑھا مجھے معلوم ہی نہیں کب مجھے نیند آگئی صبح اٹھا چائے پیتے پیتے سنا کے سپیتی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یاترہ صبح ہے سپیتی میں بہت دینوں بعد بارش ہوئی ہے اب دیکھیں لیکھ کہتا ہے کہ میں صبح جب اٹھا اور چائے پیتے پیتے میں نے سنا لوگوں سے سپیتی کے لوگوں سے کہ ان کا آنا جو ہے وہ ان کے لیے صبح ہے سپیتی میں بہت دینوں بعد بارش ہوئی ہے اب ہماری یاترہ صبح ہے مطل dauår کہ لیکھ کپنے باریں بتا رہے ہیں کہ ہماری یاترہ ان کے لیے صبح ہے تو جس کے کاندھ سے سپیتی میں بہت دینوں بعد بارش ہوئی ہے تو لیکھ اگر پہلے اسے گھٹنا کے سمانے بتایا تھا کہ بہت کم بارش ہوتی ہے اور بارش اگر ہوتی ہے تو ایسے رکھتے ہیں کہ جیسے برف جو ہے وہ گر رہی ہے اور برف جیسی تھنڈی ہوا جو ہے ہر کسی کو جھگزور دیتی ہے شیطلتہ بڑھا دیتی ہے تو یہ تھی سپیتی میں بارش جس کا ہم نے ادھن کیا ہے جو کہ کرشنا جی دورہ لکھا گیا تھا اور اس کے ہم نے دوسرے بھاگ کا ادھن کیا جس میں یہاں کے جو بھگولک شتیتی ہے اس کا ورنم کرتے کرتے لیکن یہاں کی جو جن سنکھا ہے یہاں کے جو لوگوں کا نواز ہے اس کا ورنم کیا ہے کہ یہاں پہ بہت ہی کم لوگ رہتے ہیں اور کافی جو ویران اور ویہرتا جو پونو جو بھگولک شتیتی ہے یہاں کی اور ورسہ بہت کم ہوتی ہے مدہ ہمالے کے یہ بھاگ ہے اور ویدیاچل میں کافی بارش ہوتی ہے لیکن یہاں پہ سپیتی بہت کم بارش ہوتی ہے اور یہ بہت ہی کم جانتے ہیں بارش کے بارے میں کہ کس پرکار سے آنند دینے والی ہے تو یہ تھا سپیتی میں بارش جس کا آج ہم نے دینے کیا ہے آسا ہے کہ آپ کو یہ اچھے سمجھ میں آیا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی دھنیا واد